سعی بخاری کتاب القفالہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکیانوے بھائی صاحب ایک ہزار دینار دے دیجئے آج پانچ اگست دو ہزار اٹھارہ ہے سنڈے کا دن ہے آپ کوئیتی دینار دیکھئے تو کچھ لوگوں نے کہا مولی صاحب ایک ہزار دینار کا مطلب ہوتا ہے دو لاکھ پچاس ہزار کے قریب یہ آگے پیچھے ہوگا یہ آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب ایک ہزار دینار لائیے ارے یار یہ ہے پردیسی اور ہم سے ایک ہزار مانگ رہا ہے پہچان والے کو دینے میں ذرا ہم اور آپ ایک آگ دو مرتبہ دے دیں گے دیکھئے رحمان میں اور انسان میں یہی فرق ہے ایک مرتبہ اور میں نے دونوں میں فرق بتایا ابھی پھر بتا رہا ہوں بھائی صاحب کرزہ دیجئے نا ہاں ٹھیک ہے لے لیجئے ماشاءاللہ پھر ذرا دوسرے دن مانگیں ارے یار پہلی مرتبہ دے کے غلط کیا پھر آ گیا تیسری مرتبہ جب مانگنے جائیں گے تو وہ رہتے ہوئے بھی بہانہ بنا دے گا بھولے نہیں اس کی عادت خراب ہو جائے گی انسان کی حالت یہ ہے کہ اگر اس سے مانگئے گا تو ناراض ہو جائے گا اور رحمان کی یہ حالت ہے کہ نہ مانگئے گا تو ناراض ہو جائے گا کہ ہم سے کہہ اس سے اوپر والے سے نہ مانگئے گا تو ناراض نیچے والے سے مانگئے گا تو ناراض بھائی صاحب ایک ہزار دینار دے دیجئے تیرا غوا کون ہے بھائی کفا باللہ شہیدہ اللہ کو میں غوا بناتا ہوں اللہ کے نام پہ بہت ملتا ہے الحمدللہ لیکن وہ دوسری حالت بنے گی تب ملے گے اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ وہ الگ چیز ہے کیا تاثیر ہے اس کے اندر ماشاءاللہ آج بھی سروے کیا گیا ہے اللہ کے نام پہ بہت ملتا چاہے کوئی بھی آ جائے مانگنے کے لئے الحمدللہ تو بھائی گوا کون ہے کفا باللہ شہیدہ میں اللہ کو گوا بناتا ہوں اچھا بھائی گارنٹیڈ کون ہے اب میں ایک ہزار دینار تو دے رہا ہوں لیکن دلوائے گا کون بیچ میں تو کوئی نہ تو چاہیے کوئی نہ کوئی تو بیچ میں چاہیے جو دلوائے دے کفا باللہ کفیلہ میں اللہ ہی کو گارنٹیڈ بناتا ہوں اللہ آپ کا پیسہ دلوائے دیں گے اللہ کے نام پہ مجھے دے دیجئے ٹھیک اب بھائی آپ ایک ہزار دینار لے جائیے لے کے چلے گا کب دیجئے گا فلانے دن واپس کرنا ٹھیک ہے اب اس زمانے میں موبائل فون تو تھا نہیں تو بچارہ سمندر پار کر کے یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں لبی حدیث ہے سمندر پار کر کے اس پار سے اس پار چلا گیا اور جس دن لینے کی باری آئی تو یہ بچارہ انتظار میں ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب پیسہ کہیں سے آنے کا راتہ ہے تو سو ڈگری بخار بھی وہ کچھ بیچ میں ہائل نہیں ہوتا جلدی سے ہم اور آپ دینے والے سے پہلے پہنچ جاتے اللہ ما شاء اللہ کہیں کیونکہ من کیا نام ہے جب من صحیح رہے گا تو سب کچھ صحیح رہتا ہے تو انتظار میں وہ کھڑا رہا ہے اس طرف کیونکہ میرا پیسہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے اس دن کشتی نہیں آئی آئی نہیں کشتی کشتی چلی نہیں ہو سکتا کچھ ہو گیا ہوگا نہیں تو اب بیچارہ پیسہ لے کر اس طرف کھڑا ہوا ہے اور جس کا پیسہ ہے وہ انتظار میں کھڑا ہوا اب پیسہ آئے گا وہ کرز والا لٹھائے گا دونوں طرف دونوں کھڑے ہوئے ہیں اب ہمارے دیماغ میں تو بہت ساری بات چل لہی ہوگی موبائل فون تو ہے نہیں موبائل لہتا تو ایک فون کر دیتے واتس اپ پہ اب فون بھی تو بند ہوتا جا رہا ہے واتس اپ پہ بھی اب بند اب کچھ ہے ہی نہیں جبکہ بڑی آسانی ہو گئی تو کچھ نہ کچھ لکھ دیتے بھائی نہیں آؤں گا کرزہ جب واپس کرنا ہو تو بار بار فون کیجئے گا تو کبھی کبھی فون ہی سوچ آف ہو جائے گا اور اکثر سوچ آف رہتا ہے ملتا ہی نہیں وقت پر جب لینا تھا اہی میں خراب ہوا تو اچھی باتیں بنا لئیے اور اگر ادھر ادھر کے لئے خراب ہوا ہے تو ذرا سمال گئے تو کیا ہوا اوہ آئے آئے نہیں ادھر وہ پیسہ لے کے کھڑا ہوا ادھر پیسے کی انتظار میں یہ کھڑا ہوا کشتی آئی نہیں ہے تو پیسہ آئے گا کیسے بچارہ انتظار میں کھڑا رہا اور دیکھئے گا پیسے جب لینے کی باری آتی ہے تو اس وقت زیادہ انتظار بھی چلتا ہے کیونکہ پیسہ آ رہا ہے پردھان منتری جی نے اپنے بھارت دیش میں آپ دیکھئے آٹھ نومبر دو ہزار سولہ کو پانس اور ایک ہزار کی نوٹ پر بینڈ لگا دیا تین چار دن تک بینک کے سامنے کھڑے رہے سو سے زیادہ لوگ مڑے جان دے سکتے ہیں لیکن پیسوہ نہیں دے سکتے چاہے جو بھی ہو جائے اور لوگوں نے اپنی جان دے دی کھڑے رہے دوسرے لوگوں نے پانی بھی پلایا لیکن ہٹے نہیں ہیں اب وہی ہے کہ امام صاحب اگر ایک منٹ لیٹ آئیں گے تو بار بار تاکتے رہیں گے وہاں ڈھائی تین دن تک کھڑے رہے کوئی نہیں تاکا پیسہ آ رہا ہے یہ انسانی فتحت ہے کوئی چیز آ رہی ہے اب یہ انتظار میں کھڑا رہا کھڑا رہا شام کا وقت ہو گیا کشتی آئی نہیں تو لکڑی کو اٹھا لیا اس نیت سے کہ بیوی کو کھانا پکانے میں کام آئے گا بیوی کے لیے ماشاءاللہ آج بھی لوگ اپنی بیویوں کا خیال لگتے ہیں الحمدللہ لیکن اور اچھا رکھیں گے تو فائدہ یہ الگ بات ہے کہ ناشکری بھی بڑھتی جا رہی ہے اب خیر ناشکری کریں گے تو اللہ سے سمجھیں گے شکر گزاری کریں گے تو اور فائدہ تو وہ لکڑی لے کے آ گیا گھر کے اندر جب آیا لکڑی لے کے پہنچا تو کھانا پکانے کا جب وقت آیا تو لکڑی کو اس نے کٹا اور لکڑی کو کٹا اس کا مطلب بیوی کے لیے تیار کر کے بھی دینا چاہیے کبھی کبھی اب ایسا نے تو اکیلے پکاتی رہ نہیں ذرا میں بھی کچھ کر دیتا ہوں تو کٹ کے دیا تو بیچ میں جو ایک ہزار دینار نکلا اب ایک ہزار دینار نکلا تو اس کے دماغ میں یہ تھوڑے نہ ہوگا کہ اس نے بھیجا ہوگا اب مل گیا تو مل گیا ختم ہے وہ کچھ دنوں کے بعد اس صاحب کو کشتی مل گئی اور جب کشتی مل گئی تو دوبارہ ایک ہزار دینار لے کر پہنچے بھائی صاحب اب حالت کیا ہوئی ہوگی دیکھئے میں آیا تھا پہلی مرتبہ لیکن مسئلہ کیا ہوا کشتی ملی نہیں اس لئے میں ادھری رہا اور کیا کروں میں آپ تک نہیں آیا اب کچھ نہ کچھ کہا ہوگا وہ ماف کیجئے گا یہ ہے وہ ہے کچھا بھائی صاحب کشت کبھی بھائی صاحب کبھی آپ لکھڑی میں گھوسا کے ایک ہزار دینار بھیجے تھے کیا تو کیا آپ کو مل گیا کیا بولے ہاں مجھے مل گیا آپ نے ایک ہزار دینار مجھے دے دیا کیونکہ اللہ کو گواہ بنائے تھا تو اللہ نے پہنچا دیا یہ ایک ہزار دینار جو ابھی آپ لے کر آئے ہیں اس کو لے کے چلے جائیے ہم اور آپ ہوتے تو اچھا اشارہ پہلے لے لیتے وہ آپ ہی کا تھا کیا چل بھائی آنے دے اس کو بھی آنے دے بھائی آدم آرام سے پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ یہ دونوں وہی ایک آدمی کا ہے اور آرام سے حضم کر لے جاتے کتنا ہشیار ہوں میں ہشیار ہیں کتنا ہشیار ہوں ماشاءاللہ یہ بھی آگیا وہ بھی آگیا سب کو چلہ الحمدللہ بہت پیسے آجائے اللہ برکت ختم کر دیں گے اگر معاملات ہمارے گربڑ رہے لاکھ پیسہ آتا ہے دکان بہت چلتی ہے برکت ختم ہے اس لئے میرے بھائیو معاملات کی صفائی اور لوگوں کے ساتھ جو لیندین ہم نے کیا ہے اس کی صفائی کے لئے آگے بڑھنا ضروری ہے دکان بہت چلتی ہے